سبسکرائب کیجئے آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل کو اور دبا دیجئے بیل آئیکن کو لیٹسٹ ایجوکیسن ویڈیوز کے لیے ساتھوں آپ لوگ نرنتر ویڈیوز دیکھتے رہیں ایک بھی ویڈیو مس نہ کریں جتنے بھی یہ کسٹنز کے ویڈیو آتے ہیں یہ سارے کے سارے پچھلی جو ٹی ایٹی ہوئی ہیں ان پریچھاؤں کے کسٹنز ہیں تو آپ کا ابھیاس ایک بہت بڑھیا رہنے والا ہے کیونکہ آپ لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہیں گے تو جتنی بھی ٹی ایٹی ہوئی ہیں اور ان میں سے اگر آگے کسٹنز پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ادھکتر ریپیٹیسن سنسکرط میں چلتا ہے سب کچھ یہ کہیں کہ فکس سا ہے سلیوہ بھی سیمت ہے تو کسٹنز بھی یہاں وہاں سے گھما فرا کے اور فر رکھ دیے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ مہتفرن ہونے والی ہیں یہ ویڈیوز تو آپ لوگ بلکل بھی مس نہ کریں اور اپنے متروں کو شیئر کریں اور آپ نے یدی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں جس سے اور جو ویڈیوز آئیں وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں چلی چلتے ہیں تے دیوان جینتی اور جو ایم پی ورگ تین کی تیاری کر رہے ہیں ان میں کئی لوگوں نے بولا تھا کہ سر جو برگ دو کے پیپر ہوئے تھے ان میں جو سنسکرط پوچھی گئی تھی ان کے ویڈیوز بنائے تو سائیٹ پر سے ہٹ گیا ہے میں نے بھی دیکھا نہیں ہے دیکھوں گا میں سائیٹ پر سے سائید ہٹ گیا ہے تو پیپر میں نے ڈاؤنلوڈ کیے تھے اس کے پورے اگر میرے پاس ہوں گے تو میں الگ سے ان کو اپلوڈ کروں گا ڈالوں گا پھر سے تو وہ بھی اپنے دیکھ لیں گے اور آپ لوگوں کو بھی کسی نے ڈاؤنلوڈ کیے ہوں کسی کے پاس ہوں تو آپ لوگ بھی کھوزتے رہیں چلیے تے دیوان جینتی واقع کا کرم باچھے میں پریورتت روپ ہے کیا کہہ رہے ہیں تے دیوان جینتی واقع کا کرم باچھے میں پریورتت روپ ہے کرم باچھے میں پریورتت کرنا ہے آپ کو یہاں پر تو کرم باچھے میں پریورتت کرنے کے لئے آپ لوگوں کو نیم پتا ہی ہے پرثمہ تتھا یہ کہیں کہ کرم میں پرثمہ اور کرتا میں ترتیہ بھبکتی ہوگی اور بھاو باچھے میں آتمن پد کے جو یہ کہہ ہیں روپ پیفر پدھ پریوکت ہوتے ہیں اپسن پہلا دیا ہوگا ہے تائی دیوان یجتے یجنتی کا یجتے ہوگا ٹھیک ہے تو لیکن یجنتے ہونا چاہیے کیونکہ یہ جنتی دیا ہوگا ہے آگے تائیر دیوان یجنتے یہ ٹھیک دکھ رہا ہے آگے تائی دیوان یجنتے آگے دیا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو صحیح کیا ہوگا جو دوسرے نمبر والا دیا ہوا ہے تائیر دیوان یجنتے کرم باچے میں کرتا میں پرثمات کرتا میں پرتیا بفقتی ہوتی ہے اس پرکار سے تو جو بی نمبر والا دیا ہوا ہے یہ رہے گا اس کا صحیح اتر آگے چلتے ہیں اگلے پرشن پر بھاو باچے میں دھاتو سے کرتیا سنگک پرتیا کرنے پر دھاتو کا روپ ہوگا دیکھیں کرتیا سنگک جو پرتیا ہے وہ کرنے پر دھاتو کا روپ کیا ہوگا بتانے آپ کو نپمسک لنگ بہو بچن میں ہوگا کرتا کے انوشار لنگ تتھا بچن ہوگا کرم کے انوشار لنگ تتھا بچن ہوگا یا پھر نپمسک لنگ ایک بچن میں ہوگا تو صحیح کیا رہے گا جو دی نمبر والا دیا ہوا ہے یہ ہوگا اس کا صحیح اتر نپمسک لنگ ایک بچن مطلب بھاو باچے میں دھاتو سے کرتیا سنگک پرتیا کرنے پر دھاتو کا جو روپ ہوگا وہ نپمسک لنگ ایک بچن ہوگا کیونکہ بھاو باچے کیونکہ بھاو باچے کیول اکرمک دھاتو میں ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے آگے دیا ہے عدی سنگستہ سام کرم یہ آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا عدی سنگستہ سام تو یہاں پر سنگیا ہوتی ہے کون سی سنگیا ہوتی ہے سوطر سے بتانا ہے آپ کو کرم سنگیا ہوتی ہے اور کس کی ہوتی ہے تو کرن کی ہوتی ہے آپسندیا ہے سمپردان کی ہوتی ہے اپادان کی ہوتی ہے یا ادھی کرن کی ہوتی ہے تو کس کی شنگیا ہوتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے عدی سنگستہ سام کرم جو سوطر ہے تو اس سے کرم سنگیا ہوتی ہے اور آدھار کی ہوتی ہے سنگستہ آرش دھاتووں کے پورو یادی ادھی اپسرگ لگا ہو تو ان کریاؤں کے آدھار پر یہ کرم کہلاتا ہے تو صحیح کیا رہے گا جو ڈی نمبر والا دیا ہوا ہے یہ ہوگا اس کا صحیح اتر چلیے چلتے ہیں اگلے پرشن پر دیا ہوا ہے اندھاتو جو کی جانے کی ارث میں پریوگ ہوتی ہے سے تبیت پرتیائے کرنے پر روپ بنے گا کیا بنے گا ایتبیہ بنے گا ایتبیہ بنے گا اشیتبیہ بنے گا یا ایتبیو بنے گا تو اندھاتو شے جب تبیت پرتیائے ہوگا تو ایتبیہ بنتا ہے جو بی نمبر والا دیا ہوا ہے یہ رہے گا صحیح ایتبیہ آگے چلتے ہیں اگلے پرشن پر جہاں پر دیا ہوا ہے تم ان پرتیانت پد کی ابیہ سنگیا کرنے والا ستر ہے تم ان پرتیانت پد کی ابیہ سنگیا کرنے والا ستر کونسا ہے ابیائی بھاوشچ ہے ابیائی داپ سپہ ہے یا پھر کتوا توشن کشنا ہے یا کرن میں جنتہ ہے بتانا ہے آپ کو یہاں پر صحیح اتر کیا ہوگا تو تم ان پرتیانت پد کی ابیہ سنگیا کرنے والا ستر جو ہے وہ کرن میں جنتہ ہوگا کیونکہ جب کوئی دوسری کرنے کے لیے کوئی کریا کرتا ہے تب جس کریا کے لیے کریا کی جاتی ہے اس کی دھاتو میں تم ان پرتیان لگتا ہے جس کا تم سے سبچتا ہے تو صحیح کیا ہوگا جو کرن میں جنتہ دیا ہوگا ہے یہ ہوگا اس کا صحیح اتر آگے چلتے ہیں اشنوٹے پد میں تنگ پرتیان ہے اشنوٹے پد میں تنگ پرتیان کونسا ہے تو اشنوٹے پد میں تنگ پرتیان تا ہے اور یہ پرسمائی پد کا جو لوٹ لکار کا پرتیان ہے اپنے پڑھے ہوں گے تو تام انتو توم ات آنی آو آم یہ لوٹ لکار کے پرتیان ہیں تو یہاں پر جو تا دیا ہویا ہے یہ ہوگا اس کا صحیح اتر آگے چلتے ہیں آگلے پرشن پر پتھن سبد کا پرتما بیبھکتی بہو بچن روپ ہے پتھن سبد کا پرتما بیبھکتی بہو بچن کا روپ بتانا ہے پنتھاہ ہوگا پتھاہ دیا ہے پتھاہ ہوگا کیا پنتھاہ ہوگا یا پھر پنتھانا ہوگا یا پھر پنتھانہ ہوگا تو آپ کو روپ چلا کے بتا دیتا ہوں پنتھاہ پنتھانو پنتھانہ پانتھانم پانتھانو پتھا پتھا پتھی بھیام پتھی بھی اور پتھے پتھی بھیام پتھی بھی اس پرکار سے روپ چلا کرتے ہیں یہاں پر اپن کو پرطمہ بھکتی کا ہی چاہیے تا تو جو پانتھانہ دیا ہوا ہے یہ والا پانتھانہ ہوگا صحیح اترس کا آگے چلتے ہیں اگلے پرشن پر ہوتری کارہ اس شبد کی صدی کرنے والا سوتر ہے اکاہ سوارنے دیرگہ انتا دیوشچ انگچ یفر نپات ایکا جنانگ کیا ہوگا ہوتری کار دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پر سندھیاں پوچھ رہے ہیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ شوتر دے دیئے ہیں اور الگ ٹائپ سے سدھ کرنے والا کہیں کچھ ایسے سبد دے دیتے ہیں آسان ہے بلکل کہ ہوتری کار میں کونسی سندھی ہے یہ پرشن ہے یہ لیکن آپ کو گھما دیا یہاں پر تھوڑا سوتر لکھے کر کے تو ہوتری کار جو یہ سبد دیا ہوگا ہے یہاں پر اکہ سبرنے دیرگھا جو سوتر ہوتا ہے اس سے دیرگھ سندھی ہوئی ہے جہاں پر ہوتری پلس رکار بنتا ہے اور ہوتری کا ری آگے تریو کے میں ہے تاکہ تامری ہے یہ ہوتری میں جو یہ والا یہ ری ہے اور رکار یہ والا ہے ہی تو سبرن ہیں دونوں کے دونوں سبرنے دیرگھ سندھی ہوگی ان سب سوتروں سے تو کوئی مطلب بھی نہیں کیونکہ بھوڑ گھومانے کے لیے یہ دیا ہوا ہوتا ہے آگے سشح دیا ہے اس سبد کی نسبتی آپ کو بتانی ہے ساس دھاتو کیاپ پرتیا شاش دھاتو کیاپ پرتیا ساس دھاتو ارنیت پرتیا دیا ہے دوسرے نمبر پر شش دھاتو یت پرتیا اور شش پلس یک دیا ہوا ہے بتانا ہے آپ کو صحیح اتر کیا ہوگا اور یہ تو بلکل سے آسان پرشن ہے ہمیشہ پرتیوگی پریچھا میں پوچھا جاتا ہے آپ نے ایک سوتر پڑھا ہوگا ایتشتو ساس وردری جوشہ کیاپ کیاپ پرتیا کرنے والا سوتر ہے ایتی استو شاس آدھی دھاتو وہاں پر دی ہوئی ہوتی ہیں تو یہاں بھی شاش دھاتو ہے اور شاش دھاتو کے یوگ میں کیاپ پرتیا ہوتا ہے اور اپسن میں ایک جگہ پر ہی کیاپ پرتیا ہے تو یہ رہے گا اپنا صحیح اتر آگے چلتے ہیں تادر تھے چطورتھی واتچیا دیا ہویا ہے تادر تھے چطورتھی واتچیا تو بتانا ہے آپ کو کیا ہوگا اس کا صحیح اتر اور چطورتھی ویبھکتی ویدھائک سوتر ہے یہ آپ لوگوں کو سوتر سارے یاد کرنے ہے چاہے کارک ہو چاہے سماس ہو یا فرسندھیاں ہو اپسن میں دیا ہے مکتے حرم بھجتی پتے سیتے رجکائے وسترم دداتی رجکشے وسترم دداتی کیا ہوگا صحیح تادر تھے چطورتھی واتچیاں دیا ہے تو صحیح رہے گا مکتے حرم بھجتی مطلب جس پریوجن کے لئے کوئی کارے کیا جاتا ہے اس پریوجن میں ہوتی ہے چطورتھی بھکتی تو کس کے لئے مکتی کے لئے حری کو بھج رہا ہے تو مکتی پرابت کرنا کیا ہے پریوجن ہے تو یہ رہے گا اس کا صحیح تادر تھے چطورتھی واتچیاں اور نمہ سوستی سواہا سودھا لمبسڑ یوگاتچ یہ سوتر تو پرسدھ ہے یہ آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا آگے تنماترم دیا ہوا ہے تنماترم کس سوتر کا اداہرن ہے بتانا ہے آپ کو تنماترم کس سوتر کا اداہرن ہے یرو نوناسی کے نوناسی کو وادیا ہے جھلام جشونتے دیا ہوا ہے جھرو جھری سورنے دیا ہے مونشوارہ دیا ہوا ہے تنماترم شبد کا بتانا ہے آپ کو تنماترم کیا ہوگا شہی تو جو یرو نوناسی کے نوناسی کو وادیا ہے یہ رہے گا اس کا صحیح اتر تد پلس ماترم تنماترم بنتا ہے اور یر پرتیہار کے بعد کوئی انوناسک ورن آئے تو یر کے اسطحان پر اسی ورگ والا انوناسک ورن ہو جاتا ہے تو پہلا والا رہے گا اس کا صحیح اتر اگلا پرشن دیا ہے راگیاہ سمیپم راگیاہ سمیپم کا سمست پد ہے تو اپراجن دیا ہے اپسن میں راج سمیپم دیا ہے اپراجن دیا ہے یا ان میں سے کوئی نہیں تو راگیاہ سمیپم سبد ہے راگیاہ سمیپم کا سمست پد آپ کو بتانا ہے کیا ہوگا اپراجن ہوگا جو سی نمبر پر دیا ہوا ہے اپراجن تو یہی رہے گا ہمارا صحیح اتر سی نمبر والا اور آپ کو اس میں پتا ہی ہے کہ ابیائی بھاو سماس ہے راگیاہ سمیپم جس کا ابیائی بھاو سماس کا ارث ہی اپنے یہ سمجھ لیں کہ ابیائے ہو جاتا ہے شبد اور واسطہوں میں یہ ہے قریہ وشیشن ابیائے کا کام کرتا ہے تو اس پرکار سے یہاں پر جو سی نمبر والا دیا ہوا ہے یہ رہے گا صحیح آگے چلتے ہیں آر رکھو آر رکھو پد دیا ہوا ہے اس میں او پرتیہ کا ودھان کرنے والا ستر کونسا ہے او دیتو وا یا فر رل ترچو یا کگتی پرادایا یا فر سنا شنس وکش اوہ دیا ہوا ہے یہ تو کیا رہے گا صحیح اتر بتانا ہے آپ کو اوہ جو اوہ مطلب کی آر رکھو پد میں او پرتیہ ہوا ہے اس کو کرنے والا ستر کونسا ہے تو سنا شنس بھکش اوہ جو دیا ہے یہ رہے گا اس کا صحیح اتر اس ستر سے ہوتا ہے آگے دیا ہوا ہے منش ریشتہ پد میں کونسا سماس ہے منش ریشتہ پد میں آپ کو سماس بتانا ہے شبطہ میں دیا ہے سشتھی دیا ہوا ہے چطورتھی دیا ہے اور ان میں سے کوئی نہیں تو منش ریشتہ پد میں سماس ہوگا سبتمی تتپرش شماس منش ریشتہ اردھات جو منیوں میں سرشتہ ہیں یہاں پر میں کا لوب ہوا ہے اتر پد پردھان تتپرش اردھات یہ کہیں کہ تتپرش شماس میں انتم پد پردھان ہوتا ہے اور سماس انتپد کا لنگ اور وچن انتم پد کے انسار ہوتا ہے تو یہاں پر سبتمی تتپرش جو دیا ہوا ہے یہ رہے گا اس کا صحیح اور یہاں پر آپ کو بتانا ہے سندھی کونسی ہے کرتا پد میں تو کرتا پد میں گن سندھی ہوگی کونسی سندھی ہوگی گن سندھی آگے چلتے ہیں اگلے پرشن پر پرتی کولو پہیتم ایک شب دیا ہوا ہے پرتی کولو پہیتم میں کونسا پرتیا ہے بتانا ہے آپ کو کتبتو پرتیا ہے تمپ پرتیا ہے کتا پرتیا ہے یا ستری پرتیا ہے کونسا پرتیا ہے پرتی کولو پہیتم تو پرتکولو پہیتم میں کتا پرتیا ہے جو تیسری نمبر پر دیا ہوا ہے کتا پرتیا ہے یہ رہے گا اس کا صحیح اتتر اور ان پرتیاں کو نشتہ سنگک پرتیا بھی کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہی ہے اور نشتہ کا ارث سماپتی ہوتا ہے یہ سمجھ سکتے ہیں پر آگے چلتے ہیں اور یہ اس ویڈیو کا لگ بھگ انتیم پرشن ہوگا سروشمن نا دھیان سے سروشمن ناتماستی کیول ایک ہی پد دے دیا ہے اور آدھار بتانا ہے آپ کو یہاں پر اس اداہرن میں کونسا آدھار ہے آدھار ادھار پہلا ابھی بیاپک آدھار دوسرا تو یہ آدھار ادھار جو دیا ہے یہ تو بالکل سے غلط ہو گیا کیونکہ آدھار کے بھید میں ہی نہیں ہے ابھی بیاپک آدھار ہوتا ہے وائشیک آدھار ہوتا ہے اور اب شلشک آدھار ہوتا ہے تو شہی کیا ہوگا سروشمن ناتماستی ارث کیا ہوگا اس کا تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا جروری ہے کہ جگت میں سبھی پدارتوں میں آتما نباس کرتی ہے مطلب سبھی جگہ آتما نباس کرتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو سجیب ہو یا نرجیب ہو تو یہاں پر کونسا آدھار ہوگا ابھی بیاپک آدھار ہوگا جب سبھی جگہ ہے ابھی بیاپک آدھار ہوگا یہ رہے گا اس کا صحیح اتر تو آج کے لئے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں اگلے جو پرشنے ہیں پونہ اسی پرکار سے اور بھی انہیں پرشنے کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو تیٹی تھی یہ دوہجار تیرہ چودہ میں سمپن ہوئی تھی اور اگلے پھر سے جو اگلا پیپر لانے والا ہوں یہ بھی تیٹی دوہجار تیرہ اور چودہ کا ہی پیپر رہنے والا ہے اور اس کے بعد میں کرمسہ بہت سارے پیپرز ہیں دوہجار تیرہ چودہ میں ہی الگ الگ جو سیٹ ہوتے ہیں ان کے حساب سے پیپرز ہیں اور میری کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی تیٹی پر اکشہ ہیں سمپن ہوئی ہیں ان کو لانے کی کوشش کروں پھر اس کے بعد میں دوہجار چودہ والی تیٹی جو ہے اس کے پیپرز آگے سٹارٹ ہوں گے بہت بہت دہنے والا آپ سبھی کا